محرم کا مہینہ آگا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ہاں دو مختلف نکتہ نظر پائے جاتے ہیں اہل تشریع اور اہل سنت اس میں ایک جو رویہ ملتا ہے ہمیں سارے شرابتی سوال آپ نے اس میں جو اہل تشریع کی طرف سے ایک ہمیں رویہ یہ ملتا ہے کہ وہ اس مہینے میں شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں شادی ہو جنہی سکتی یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ ہے ان کی بالکل مخالفت پہ ہے ایک مکتبہ فکر وہ جان بوجھ کے اسی مہینے میں شادی کرتے ہیں ان کو باقی گہرہ مہینے یعنی ہو بھی سکتی ہے لیکن وہ نہیں کہتے جان بوجھ کے اسی مہینے میں کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کو تنگ کیا جائے تو اس بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے انسان کا دونوں باتیں انتہائیں ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور کسی بڑی سے بڑی ہستی کی وفات یا شہادت کسی مہینے میں خوشی منانے کو روکتی نہیں ہے ربی الاول میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا ہم ربی الاول کے مہینے میں شادی نہ کیا کریں یہ کوئی بات نہیں ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور کچھ لوگ تو اب میں نے دیکھا ہے کہ منحوس کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے کیونکہ اس میں چالیس ماں ہونا ہوتا ہے حضرت حسین کی شادت کا تو وہ پھر اس کو منحوس قرار دے دیتے ہیں وہ کس وجہ سے منحوس ہو گیا ہے ایسی بس باتیں ہیں تو یہ بھی انتہا ہے کہ آپ خوشیوں پر ببندی لگا دیں یا اس طرح کی چیزوں پر اور یہ بھی انتہا ہے کہ آپ بارہ مہینے چھوڑ کے اسی میں شادی کریں تو ایک موت دل نرم رویہ ہونا چاہیے اور شادی کر لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس وجہ سے نہ کریں کہ اس میں شادت حسین ہوئی ہے اس کا ثبوت چاہیے کہ ورنہ ربیل اول میں بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا